بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد و یا کنستائی آج ہم اشاءاللہ اپنا جو ہمارا لوگوں کو ایک quality health, quality education, quality transport quality living جو ہمارا ایک ایجنڈا ہے اس کی طرف ہمارا ایک اور قدم ہے جسے پہلے ہم اپنی حقوقت آنے کے بعد کافی روٹس پہ جو ہے بی آٹی کی بسیس کو ایکسٹینڈ کر چکے ہیں روٹس کے اوپر اور آج ہمارا انوشیرے والا جو ہے انشاءاللہ یہ بھی آئی سٹارٹ ہو گیا اسی طرح ہم نے اور ایریا کے بھی انشاءاللہ رنگ روڈ پہ باقی رمیمرا پلہر اور کام شروع ہے ہم یہ ایکسٹینڈ کریں گے تاکہ لوگوں کوئی quality transport بلے اور اس کے ساتھ جو ہمارے individual headquarters ہیں اس کے اندر بھی ہم انشاءاللہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اس کو اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر جگہ پر جو ہے والیدہ ایک ٹریک بنانا پر کی ضرورت ہے کہ ہم بنائیں اور اس کے اندر جو ہے ایک ٹریک کے اندر ہی پاس چلے اس کے بغیر بھی بات سے روڈ کے اوپر چل سکتی ہے جو مقصد ہے وہ تو سستا اور اچھی quality transport جو ہے لوگوں کو وہ دینا مقصد ہے تو یہ ہمارا آج انشاءاللہ یہ نوشیرہ والا آج ہو گیا انشاءاللہ اور اس کے علاوہ باقی جو plans ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ وہ چل دوں گے علیوہ آپ نے بات کی ہے احتجاجوں کی دوبارہ سے تو کیا پھر سے اسلامباد کی طرف رخ ہوگا کس طرح یہ احتجاج ہوں گے دیکھیں اسلامباد جو ہے وہ ہمارا capital ہے ہمارا دار و خلافہ ہے اور ظاہری بات ہے اسلامباد ہی ہمارا وہ ایک target ہوتا ہے کہ جہاں پہ جا کے پرارمند طریقے سے اپنا ہے جہاں تک بات ہے احتجاج کی وہ جہاز کی وہ آپ کے سامنے ہیں ہمارا لیڈر عمرال خان بے گناہ جیل میں ہے ہماری پارٹی کے ساتھ جس سارے کے ساتھ منڈیٹ چوری کیا گیا اس کے لیے بھی ہماری ایک تحریک سیاسی تحریک کیا ہم نے شروع کی ہوئی ہے ساتھ ساتھ ابھی جو یہ مذیب اور جو حرکتے کر رہے ہیں جیلی آئینی ترمی میں کر کے ڈاکے مار کے اس طریقے سے یہ ہمیشہ سے انہی پارٹیوں نے انہی لوگوں نے یا شرافیہ نے یہ کیا ہے کہ اداروں کو اپنے نیچے انہوں نے محکوم کیا ہے آپ نیب کی مثال لے لیں نیب کا بندہ مرید سے لگا لیتے ہیں وہ صرف victimization کرتا ہے پاکستان کے خزانے کو یا کرشن ختم کرنے میں وہ اس لیے نیچے جا رہے ہیں اور اس لیے نیچے جاتے جا رہے ہیں پھر جو پالیسیز ہیں وہ غلط بنائی جاتی ہیں اشرافیہ اپنے آپ کو protect کرنے کے لیے اور محکوم کرنے کے لیے اداروں کو کام کرتی ہے اب جس لیے سے عدلی آزاد عدلیہ اس کے اوپر اس کو عزاد نہیں چھوڑ چھوڑا گیا انہوں نے اپنے benefits کے لیے عدلیہ کو ہی محکوم کر دیا ہے ہم یہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ اگر سینئر موس جج کو نا بنایا گیا چیف جسٹس تو انشاءاللہ ہم تحریک بھی چلائیں گے ہم اپنا عائنی حق ہے ہمارا ہم اس کو چلائیں گے باقی جاں بات کر رہے ہیں دوبارہ کہ ہم انشاءاللہ دوبارہ جائیں گے بلکل ہم جائیں گے پہلے ابنہ خان صاحب کے اکامات تھے کہ ہم نے جا کے ڈی چوک کے اوپر اتجاج ریکارڈ کرنا ہے ہم وہاں پہ پہنچے ہم نے بتایا کہ فستائیت جبر زور پرامن ہم پرامن طریقے سے ہم نے اتجاج کرنا تھا انہوں نے ہمارے پر جبر فستائیت جو کچھ کیا راستے میں پوری قوم نے دیکھا ہے اتنے بڑے بڑے کھڑے کنٹینر بولیٹس سٹریٹ فائرنگ ربر بولیٹس بارہ بور کے بولیٹس لوگوں کو زخمی کیا لیکن جذبے کو کوئی نہیں ہرا سکتا جذبے کوئی شکاست نہیں دے سکتا ہم نے کیا ہم نے بتایا کہ ہم آ سکتے ہیں اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہم پرامن ہیں ہم آگے نہیں گئے اور ہم نے وہ نہیں کیا جسے کہ نقصان ہو کسی بھی طرف کیونکہ اس طرف بھی ہمارے بچے ہیں ان کو ہی پوریٹ کرنا ہمارا فرض ہے اس طرف بھی چاہے پولیس ہے چاہے رینجر ہے چاہے آرمی ہے وہ بھی ہمارے لوگ ہیں ہماری قوم کے بچے ہیں لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے فیصلہ سازوں کو کہ یہ اس طریقے سے جو حکومت کی مشینری کو حکومت کے اداروں کو حکومت کی فورسز کو یہتے لوگوں پر اس سے بال کر رہے ہیں کیا ان کو یہ زیب دیتا ہے یا کہا کیا پاکستان کے آئین گنجائش ہے اس کی تو اگر یہ آئین کو توڑیں گے بار بار یہ بار بار اس طریقے سے جبر کر کے سمجھتے ہیں پیچھے ہٹیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ اس دفعہ جو پلان ہو رہا ہے اور جو پلان میں کرنا ہوں انشاءاللہ تو پاکستان کے ہر کونے سے ازاد کشمیر سے اکیلیت بلدستان سے ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے اور جہاں تک وہ پہنچ سکتے ہیں جتنا بھی وہ مقابلہ کر کے جہاں تک آگے آ سکتے ہیں وہ آتے جائیں گے اور جہاں پر بھی رکاوٹ ایسی ہوگی کہ نہیں ٹوٹ سکتی اس کا وہ مقابلہ کرتے رہیں گے پیچھے سے اور لوگ آتے رہیں گے انشاءاللہ پورے پاکستان کو ہم بلوک کریں گے اگر ہمارے جائز مطالبے عمران خان کو رہان نہ کیا گیا اگر ہمارا میلٹ ہمیں وابس نہ کیا گیا تو ہم اس کے بعد ایک فائنل کار جو ہوگی ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ فائنل کار کا مطلب یہ ہے ڈو وڈ ڈائے آر یا پار ہوگا پھر اور آر یا پار میں انشاءاللہ پورا ملک بند ہوگا اور ہمارے عوام میں جذبہ بھی ہے ہماری عوام بھادر بھی ہے اور انشاءاللہ ہماری عوام پورے پاکستان پورے پاکستان سے آ کر انشاءاللہ یہ ٹارگٹے چیز کرے گی اور انشاءاللہ ہم اس حکومت کا تختہ الٹنے تک تحریک جاری رکھیں گے جہاد آپ نے قرآن نہیں پڑھا جہاد کیا ہوتا ہے ہمیں قرآن میں حکم ہے جہاد کا اور قرآن میں جہاں ہمیں حکم آیا ہے تو اس کے مطابق ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن کے حکم احمد پیرا ہوں اور انشاءاللہ ہم تیار ہیں اس کے لئے اگر ہمیں اپنے ملک کے اندر جو اسلام کے نام پر ملک بنا ہے اس کے اندر اگر یہ جو دس طریقے سے فیرونیت اور بدماشی آئین کو توڑ کر قانون کو توڑ کر اپنی مرضی کے اقدامات کریں گے لوگوں کا منڈٹ جمہوریت کا چوری کریں گے اور اس کے بعد لوگوں کو اغواہ کریں گے لوگوں کے بچوں کو اٹھائیں گے لوگوں کی فیملیا کو اٹھائیں گے ضمیر لوگوں کے ضمیر خریدیں گے تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سمجھتا ہوں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات پر ہم ان کو ایسے ہی چلنے دیں گے تو ایسا نہیں ہے ہم قرآن ضرور ہیں لیکن انشاءاللہ ہمیں جو حکم ہے اسلام میں قرآن میں ہم انشاءاللہ اعلان کیا ہے اس اعلان پر انشاءاللہ عمل درامت کریں گے اور پوری قوم کی ان سے جان چھڑوائیں گے پاکستان کی بہشہ سے لے کر پاکستان کا ہر ادارہ اس وقت انہوں نے تباہ کر دیا ہے انہی لوگوں کی وجہ سے آج ہمارا ملک یہاں پہنچا ہوا ہے آپ عمران خان کے ٹائم میں دیکھیں دشتگردی کانا تھی ختم ہو گئی تھی جیسے عمران خان کو انہوں نے سازے ہٹایا اس کے بعد دشتگردی جنم لیا اس سے روسان کس کا ہو رہا ہے پاکستان کا ہو رہا ہے انہوں پاکستان کی پرواہ ہی نہیں ہے ان کا پاکستان میں ہے ہی کچھ نہیں سارا پیسہ ان کا باہر پڑھا ہے انہوں نے بھاگ جانا ہے یہاں پہ رواج بنا ہوا ہے مال لوٹو اور باہر نکل جاؤ لیکن ہم نے یہاں پہ رہنا ہے ہمارے بچوں نے یہاں پہ رہنا ہے ہمارا لیڈر عمران خان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں ہی رہوں گا اور پاکستان ہی ہمارا سب کچھ ہے تو ہم اس پاکستان کے اوپر کمروائیز ہی کریں گے انشاءاللہ ہم ہر تک جائیں گے ہمیں جانے بھی دینے پر انشاءاللہ ہم جانے دیں گے لیکن ہم ان کو بتا رہے ہیں فیصل سازوں کو کہ یہ نوبت رہا آنے دو اپنے فیصلے ٹھیک کرو اور یہ جس طریقے سے آپ کر رہے ہو یہ جو آپ جس طریقے سے رویہ اختیار کر کے بیٹھے ہو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ راستہ اپنے گھر کی طرف آپ دکھا رہے ہو آپ کا گھر بھی سیف نہیں ہے حالات ہمیں شہیرے سے نہیں رہتے ایسی روایات ایسے حرکات کر کے آپ جو راستہ دکھا رہے ہو تو یہ راستہ آپ کے گھر کو بھی جاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے جب بھی کوئی اس طرح کی ترمین پاس کی جاتی ہے تو اس کے لیے جو ترمین پاس کرنے والے ہیں انہوں نے ووٹ پورے کرنے ہوتے ہیں انہوں نے اپنا پورا کرنا تھا اور ہمارے تو لوگوں انہوں نے سارا ہوا کیا جا رہا تھا اور جو حالات بنے ہوئے تھے ہمارے تو لوگوں کو پرٹیٹ کیا ہوا تھا کیونکہ یہ ان کو ہوا کر رہے تھے ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ان کو غائب کر رہی ہمارے بہت سے لوگ غائب ہیں تو اس میں بندے چونکہ انہوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں اور وہ چاہے وہ کانفیڈنس کا ووٹ ہو نو کانفیڈنس کا ہو یا کوئی بھی سارا ترمین ہو اس پہ ووٹنگ ان کی میٹر کرتی ہے جنہیں تربیم پاس کرنی ہوتی ہے باقی میں ویسے بھی پوری قوم کو بتا دوں ایک بات کہ اچھا ہے کہ مشکل آرات ہمارے پہ آگئے تاکہ پتہ چلے مشکل آرات میں پڑا چلتا ہے کہ نسلی قوم ہیں اور اصلی قوم ہیں اور بنسل قوم ہیں تو اچھی بات ہے یہ کوئی پھانا نہیں ہے میرے پہ سختی تھی بوزلی اور غداری جب آپ نے چھوڑا گھوم دیا آپ نے لیڈر عبدان خان کی کمر میں تو آپ ایک ہی زمرے میں آتے ہیں بوزل بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ بوزلی سے غداری کی یا ہمیں فیروش پیسے لے کے غداری کی غدار غدار ہے تاریخ میں غدار کا ایک ہی نام ہے کہ وہ غدار ہے یہ سارے غداروں سے جان چھوٹ رہی ہے اب ہمارے بعد نکھنے ہوئے وہ چھڑ کہتے ہیں نا چھڑے ہوئے بندے انشاءاللہ نکل کے آ رہے ہیں چاہے ہمارے رینجرشپ میں ہیں چاہے ہمارے سپورٹرز ہیں ووٹرز ہیں ہماری یوتھ ہے اور ویسے بھی ہمارے تو یہی پالیسی ہے کہ ہم نے اپنی اس یوتھ میں ان لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے کہ جن میں وہ جذبہ اور نظریہ ہے کہ وہ پاکستان کو ٹھیک کریں تو اچھی بات ہے یہ روایتی لوگوں سے یہ غداروں سے زمین زمرے سے جان چھوٹ رہی ہے یوتھ کو موقع ملے گا ینگ لوگوں کو موقع ملے گا اس بہادری کے ساتھ وہ آگے آکے لیڈرشپ ان میں آئے گی وہ اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ وہ لیڈرشپ کے قابل ہیں اور وہ لیڈر بنیں گے انشاءاللہ اور وہ ہی پاکستان کو ٹھیک کریں گے